سعودی بریکنگ نیوز میں آپ تمام لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں آج کیونکہ تمام لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ ایمپورٹن ہے اور ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے جیسا کہ اب تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں جو ہیں وہ کافی زیادہ باکستانی اندین مغلہ دیشی لوگ جو ہیں وہ کام کے لیے گئے ہوئے ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں مقیم غیر ملکی ہیں ہی کامہ رکھتے ہیں تو تمام لوگوں کو جو ہے سعودی گورنمنٹ کے جانب سے جو ہے ایک نیا اعلان جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور رمضان کے مہینے کے اندر کام کے حوالے سے جو ہے وہ نئے ذوابت نئے قوانین جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں خاص طور پر جو کفیل اور کمپنیاں ہیں ان کو وارنگ الٹ شاری کیے گئے ہیں اگر کوئی بھی کفیل کمپنیاں ایسا کرے گی تو اس کو جو ہے وہ کافی بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا وڈیو کو دوزیلات کچھ آنے کے لیے وڈیو کو یہاں تک دیکھیں اور اگر اس چینل پر فوسٹ ریم ہے تو لازمی سے چینل کو سسکرائب کریں وڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی عرب میں تمام کفیل کمپنیوں کو یہ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے کسی بھی شخص سے بارہ بجے سے لے کر جو ہے وہ تین بجے تک کام جو ہے وہ دھوپ میں نہ کروایا جائے اور آٹھ گھنٹے سے زیادہ کوئی بھی کفیل کمپنی اپنے ورکر سے کام بھی نہیں لے سکتی اگر کوئی ایسا کرے گا اس کو نقصان ہوگا اس کو جرمانہ ہوگا سزا ہوگی